بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینز آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو نیا سکھنے کو ملے گا تو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں قضام ٹروپر فور فائف فائف ایک موڈل ہے جو کہ ایک ایس پی ڈی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم فلیش کر سکتے ہیں تو وہ جیسے آن کرتے ہیں تو فرسٹ لوگو پر ہی سٹک رہتے ہیں وہ آن نہیں ہوتا نہ ہی وہ ہارڈ ری سیٹ ہو رہا ہے نہ ہی وہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک تو وہ سمپل سا سٹک رہتے ہیں تو کس طرح سے اس کو سالو کیا جائے کس طرح سے اس کو ہم یو ایم ٹی کے ذریعے یو ایم ٹی کے ایس پی ڈی موڈیول کے ذریعے کس طرح سے اس کو فلیش کریں گے اور اس کو جہاں وہ ریکاور کر دیں گا مکمل طور پر جہاں وہ یہ آن ہو جائے گا اور یہ ڈیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم لیپ ڈاؤ کے سکرین پر آ چکے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹروپر کی جو ہے وہ فائل ہے دن یہ ایس پی ڈی جو ہمارے پاس ساوٹ ویر ہے یہ وہ ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جو اس کو یوز کیا ہے اس ساوٹ ویر کو یوز کیا ہے اس ساوٹ ویر سے اس فری والے ساوٹ ویر سے ہمارا کام نہیں ہوا یعنی کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ فلیش نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا موبائل جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سٹاک ہے قضام ٹروپر فور فائی فائی جو ہمارا جو موڈل ہے یہ آہ دیکھیں لوگوں کے اوپر سٹاک ہے نہ اس سے آگے جا رہا ہے نہ اس سے پیچھے جا رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کی بیک کو اوپن کر لیتے ہیں دہن اس کے بعد جو ہے یہ بیٹری جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہم نے بیٹری جو وہ نکال لی ابھی آپ کے سامنے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو موڈل ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا کہ یہ ہمارے پاس قضام ٹروپر کا موڈل ہے تو یہ خبر آپ اس کے لیے کیا کریں گے تو اس کے لیے ہم یو ایم ٹی کا یوز کریں گے یو ایم ٹی سے جو ہے وہ ہم اس کو فل فلیش کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے کوئی پرابلم کریئنٹ نہ ہو یہ ہمارے پاس فائل ہے انٹرنیٹ پر کہیں پر بھی اویلیبل ہوگی سیمبلی اب اس کو ڈاللڈ کر لیجیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور آپ یو ایم ٹی کو انسٹال کر لیجیے یو ایم ٹی کو انسٹال کرنے کے بعد آگے چل کے دکھا دیں کہ آگے آپ نے کیا اس کے اوپر کام کرنا ہے جس سے جو ہے وہ آپ کو یہ ڈیڈ نہ ہو اور آپ کو پرشانی بھی نہ ہو یہاں پر دیکھیں یو ایم ٹی کا مارے پاس موڈیول ہے اور یہاں پر یہاں پر ہم نے اوپن پیک پیک فائل پر کلک کرنا ہے ڈیسٹ اوپر ہم آجاتے ہیں جہاں پر ہم نے فائل کی رکھا ہو اور یہاں پر یہ ہمارے پاس کزام ٹوپر کی پیک فائل ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لے دیں دن اس کو سیلیکٹ کریں بعد ایڈ والا اوپشن سکپ والا آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے دن یہاں پر فلیش فون کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے دونوں جو والیم کے بٹن کو پریس کر کے رکھنا اور کیبل کو لگا جانے جیسے ہی دونوں کے بٹن پریس کر کے رکھیں گے کیبل کو لگائیں گے جیسے ہی تو آپ کو مبائل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو جائے گا پی سی کے ساتھ اور ڈرائیورز اٹھانے کے بعد وہ فلیشنگ سٹارٹ کر دے گا یہاں پر دیکھیں کہ ہماری فلیشنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تاکہ ہماری جو فلیشنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پر یہ نیکس بہت پر چلا جا رہا ہے اب یہ ہمارے صاحب نے جو ہے وہ سسٹم کو فلیشنگ کرے گا ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں تو بوٹ کر رہا ہے فلیشنگ اوسکے بعد ہمارے پاس وہ سسٹم کی باری آ جائے گی اوسکے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں سسٹم کو فلیشنگ کرے گا یہاں پر ہم ویڈیو کو فالس فارورڈ کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے جلدی ہو سکے ورنہ جو ہے وہ پانس سے سات منٹ لگ جاتے ہیں تو اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا آپ کو بس دکھانا ہوتا ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں تو آپ ایسے کام کر پائیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ فلیش ہوتا ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک میں نے اس چینل مستر آتف موبائلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ان جیسی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے تو آپ کو ہر ایک چیز جابر مل دی ہر ایک نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے مزید جتنا بھی آپ کو نالج چاہیے وہ ہم شیئر کریں گے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور نیٹفکیشن بیل کو بھی لازمی تو آپ اون کر لیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری فلیشنگ جو ہے وہ اینڈ ہو چکی ہے تقریباً اور اس کے بعد ہمارا موبائل جو ہے وہ خود بخود ریسٹارٹ ہو جائے گا دن ہونے کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ اون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا پھر ڈیڈ ہو جاتا ہے کیا ہوگا ابھی آپ کے سامنے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا تو یہاں پر ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا اپشن آتا ہے نیکسٹ تو سسٹم فلیشنگ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے دن اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فلیشنگ کرتا ہے تو یہاں پر یہ نیکسٹ فلیشنگ کر رہا ہے دن اس کے بعد ایک یا دو سٹیپ ہوتے ہیں میرے خیال میں دن اس کے بعد ہماری جو فلیشنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ بلکل بھی نہیں آئے گا تو کارلی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ہماری فلیشنگ جو ہے وہ ڈن ہو سکے اور ہمارا موائل جہاں وہ اون ہو سکے یہاں پر دیکھیں کہ یہ تقریبا جو ہے وہ اینڈ ہو چکا دیکھیں ڈن لکھا آجکہ اور ہمارا موائل جہاں وہ سٹارڈ ہو چکا یہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا موائل آن ہو چکا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے نیکسٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا یا آپ یہاں پر ہی سٹک رہے تھے ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل جب وہ کلیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جب تک ہی آن ہوتا ہے تو آپ کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو کے نیچے کومٹ زود کریں تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی ہم کانلی سمجھا دیں آپ کو اس کے علاوہ آئی فونز پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی موڈلز کے اوپر بھی ہماری ویڈیو آ چکی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارا موبائل ابھی تک سٹک ہے ابھی تک اون نہیں ہوا ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا موبائل جب وہ اون ہو جائے ابھی ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے جلدی اون ہو جائے اور ہم آپ کو مکمل دکھا سکیں کہ یہ ڈیٹ نہیں ہوا اور ڈیٹ تو نہیں ہوا ابھی آپ کے سامنے ہمارا موبائل جو اون ہو چکا ہے تو یہاں ہم یہ دیکھیں یہ نیکسٹ ویلکم کے اوپر چلا گئے ڈائریکلی یہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موبائل یہاں پر اوکی ہو چکا ہے تو یہاں پر اس پر ایف ار پی تو ہوتی نہیں ہے سمپلی ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور ہمارا موبائل جو ہے وہ مینیو کے اوپر آ جائے گا ابھی یہاں ہمیں ڈیٹ اینڈ ٹائم کو ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں گوگل سروسز کو بھی نیکسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہمارا موبائل موبائل جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند دے گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بس راتے موبائلز کو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں